یہ ہے کالکا سملا ریلوے لائن یونسکو ورڈ ہیٹ ہے اب ہم آپ کو جس سرنگ کے اندر لے جا رہے ہیں وہ اس روٹ کی سب سے لمبی سرنگ ہے یہ 1143 میٹر سے زیادہ لمبی سرنگ ہے اور اس سرنگ کی اپنی کہانی ہے کیونکہ انگریجوں نے بنا مسینی مدد کے یہ سرنگ خودی ہے لیکن جب یہ سرنگ تیار کی جا رہی تھی تو کہتے ہیں کہ اس کا جمع انگریج انجینئر کائپٹن بڑوک کے پاس تھا اور یہ سرنگ کالکا سملا روٹ کی سب سے بڑی سرنگ تھی لیکن بڑوک سے ایک بڑی گلتی ہو گئی گلتی یہ ہو گئی جو الائنمنٹ تیار کیا گیا تھا اس میں گھر بڑی رہ گئی جس سے ہم کہہ سکتے ہیں جو ٹنل کی خودائی دو طرف سے ہوئی لیکن الائنمنٹ مل نہیں پایا ہے دونوں سرنگیاں اپس میں مل نہیں پائیں اور جو بڑوک ساپ تھے ان پر جرمانہ لگا دیا انگریجی سرکار نے ایک روپے کا اس سے دکھی ہو کر کرنل بڑوگ نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی چاند دے دی سوسائٹ کر لیا اور سوسائٹ کرنے کے بعد اس کا کام رکا رہا لیکن ایک جو مدد لی گئی ایک اسثانی بابا تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بابا بھلکو بابا بھلکو دھونی رما کر رہتے تھے آس پاس کے گاؤں میں سنتکسم کے آدمی تھے لیکن بابا بھلکو کے پاس کچھ دیوش سکتیاں تھی جس کی وجہ سے ان کو اپروچ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جس جگہ پر سرنگ خودی گئی اس سے دوسری جگہ پر سرنگ خودنی تھی تو کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابا بھلکو کے یوکدان کا بھی اس سرنگ میں کافی ایک مہت تو بتایا جاتا ہے اور دوسری طریقے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بابا بھلکو کے بارے میں ہمارچل پردیس میں ترہ ترہ کی کہانیاں سنی جاتی ہیں بابا بھلکو کے نام پر ایک میوجیم بھی بنایا گیا ہے سملا میں اور اب آپ یہ دیکھئے جو سرنگ بنائی گئی اس سرنگ کو ہم کہہ سکتے ہیں سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی بھی یہ سرنگ بدستور جاری ہے اور یہاں پر جو ٹرینے ہیں وہ آیا جائے کرتی ہیں اور بڑوک بڑوک کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نام پڑا وہ کرنل بڑوک کے نام پر پڑا کیونکہ جو انگریج افسر تھا اس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا اور آج بھی وہ سرنگ جو یہاں دیکھی جا سکتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فیلڈز ٹرنل وہ یہاں سے تھوڑی اچائی پر ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالکا سملا روٹ کی جو سب سے لمبی سرنگ ہے اس میں ہم آپ کو ٹریول کر آ رہے ہیں ہم ہنجن میں سوار ہیں یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سرنگ اندر سے دیکھتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کام تھا یہ ہم کہہ سکتے ہیں بڑی مسینوں کے جریعے نہیں کیا گیا تھا بلکہ چھوٹی مسینوں کے جریعے اور کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مینویل ورک جادہ تھا مینویل ورک ہونے کی وجہ سے اس کے باوجود یہ ٹرنل آج بھی بہترین مانی جاتی ہے کیونکہ اپنے آپ میں ایک الگ طریقی کی ٹرنل ہے اور جس طریقے سے یہ پورا کا پورا ہم کہہ سکتے ہیں سکسن ہے جو کالکہ سملا اور ایک ٹائم پر سملا سمر کیپٹل ہوا کرتی تھی ہندوستان کی جس کی وجہ سے انگریج یہاں پر آیا جائے کرتے تھے اور اس کے لئے ٹرن کافی ہم کہہ سکتے ہیں مہتپون مانی جاتی ہے اب ہم سرنگ سے باہر نکل رہے ہیں اور سامنے اگر ہم دیکھیں تو سیدھا سیدھا بڑو ریلوے اسٹیسن نجر آ رہا ہے تو کالکہ سملا ریلوے لائن کی سب سے لمبی ٹرنل سے ہو کر ہم گجرے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک الگ طریقے کا ریلوے اسٹیسن ہے اور یہ ریلوے اسٹیسن اپنے آپ میں بہترین ہے کیونکہ جب اس ٹریک پر اگر آپ آتے ہیں تو نشیط طور پر آپ کو یہاں پر اس اسٹیسن پر اترنا چاہیے اور یہاں پر جو کہانیاں ہیں ان کو بھی سننا چاہیے کیونکہ ترہ ترہ کی کہانیاں ہیں کرنل بڑوگ کے بارے میں بابا بھلکو کے بارے میں تو ان کو اگر جاننا ہے ہندوستان کو سمجھنا ہے تو آپ کو نشیط طور پر اسٹریک کھڑانا پڑے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی کس طریقے کی یہ پورا کھپورا اسٹیسن ہے اپنے آپ میں ہیریٹیج لائن ہے یہ یونسکو ورڈ ہیریٹیج لائن ہے لہذا یہاں پر ایک الگ طریقے کا ماحول ملتا ہے یہاں دیکھیں کس طریقے سے یہ ٹرین نکل رہی ہے بہت آپ دیکھ سکتے ہیں اور پہترین نہ جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر آنے جانے کا ہم کہہ سکتے ہیں سیزن اگر سیزن کی بات کریں تو سمرز میں زیادہ لوگ آتے ہیں لیکن جاڑوں میں بھی یہ جگہ کافی لوگ پری ہے سیزن کی بات کریں